پی ٹی آئی کی پالیمانی پارٹی نے عمر ایوب کا استیفہ مسترد کر دیا بانی سے استیفہ منظور نہ کرنے کی سفارش عمر ایوب کا استیفہ واپس لینے سے انکار بولے عہدے سے خود استیفہ دیا حلقے کے مسائل ہیں اور کیسز بھی سب کے لیے وقت چاہیے استیفہ واپس نہیں لوں گا پالیمانی پارٹی کا شیر افضل مروت کے ٹویٹ پر اظہار ناراضگی کہا اگر کسی کے اختلافات ہیں تو وہ ختم کریں پارٹی میں گروپ بندی کی باتیں درست نہیں بانی کی رہائی کے لیے جو ممکن ہے کر رہے ہیں شبلی فراز کا دعویٰ کہا فواج چودری کی پی ٹی آئی میں واپسی کا راستہ بند ہو چکا بانی نے کہا شکر ہے فواج جیسے لوگ پارٹی چھوڑ گئے بیریسٹر سیف کی بھی وضاحت کہا پارٹی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں تمام ارکان متحد ہیں عمر ایوب نے پارٹی اہدا بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے چھوڑا وہ اوپوزیشن لیڈر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا اور مصطفہ کمال کی غیر مشروط معفی قبول کر لی توہین عدالت کا نوٹس واپس چیف جسٹس نے ریمارکز دیے قوم کو پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں کی ضرورت ہے ہم آپ کی بطور ادارہ عزت کرتے ہیں امید ہے آپ اتنی ہی تھوڑی عزت ہماری بھی کریں گے آپ کی معفی آگئی معاملہ آگے نہیں بڑھائیں گے دوبارہ ایسا ہوا تو صرف معفی قبول نہیں ہوگی ٹی وی چینلز کو توہین عدالت کے شوک آز نوٹس جاری دو ہفتے میں جواب طلب اٹرنی جنرل کا رعوف حسن کی پریس کانفرنس کا حوالہ چیف جسٹس بولے اپنے بارے میں کی بات پر کاروائی نہیں کرتا بچپن میں والدہ کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے شاید رعوف حسن کی رنجش ہو کے بھائی کو ریلیف کیوں ملا اور مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری قیمت میں تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ منظوری ہوئی تو صارفین پر اکتالیس ارب ستاسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا موسیقی